السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینی کرام آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مفتی تاریخ مسعود جو دیواندیوں کے عالم ہے اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے صرف پانچ منٹ کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں توہین کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پرانے پاک میں گرامر کی غلطیاں ہیں کاتھیبی نے وحی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سابق کرام سے لکھواتے تو ان سے لکھنے میں غلطیاں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحیح نہیں کرواتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پرنا نہیں جانتے تھے تو کاتھیبی نے وحی سے جو لکھنے میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے غلطی ہوئی تھی آج بھی اسی طرح سے قرآن پاک میں غلطیاں موجود ہیں کیا کوئی شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے آپ سب سے پہلے مفتی تاریخ مسور کے پانچ منٹ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا میں ہی اذکر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں ڈیفرنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ پھر ساری جیسے سے ڈیفرنٹ ہو تو بھی اتسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا سکولر ہے کیا خیال ہے جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں ان کی سپیچس سن لیتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کر لیتے ہیں بھائی یہ پڑے لکھے لوگ ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں یہ کوئی پی ایس جی سکولر ہوگا کوئی سائنٹس ہوگا بہت بڑے بڑے سکولر ہیں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجمع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے بھائی پھر کیوں خانو کر رہے ہو یار خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے ما تفتوہو بی امینک قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا تو چونکہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گریمر کی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گریمر کے لحاظ سے ہی غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقرب اسم ربک اللہ خلق میں کیا آتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن تو یہاں ہے لَنَسْفَعَن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لَنَسْفَعَن یہ لام تاقید ہے اور آخر میں نون تاقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گریمر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لَنَسْفَعَن جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناون کیا اپنی زبان سے لَنَسْفَعَن تو کاتب نے کیونکہ آواز نون کی آرہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے علف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈڈ پرسن کیا ہے مستیک یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈڈ پرسن کیا ہے مستیک یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈڈ پرسن کیا ہے مستیک آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے لیکن یہاں لَنَسْفَعَن پہ تو زبر ڈالے بھی ہوں گے علف لکھا باؤ گا یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈڈ پرسن کیا ہے بولو غلط غلط یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈرڈ پرسن کیا ہے بولو غلط قاتبِ وحی نے لکھا نبی لکھنا پڑنا نہیں جانتے اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں اجاری لحاظ سے برنا تو اس میں کوئی حکمت ہے یہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں جائری لحاظ سے برنا کہ اس میں کوئی حکمت ہے یہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی جو ہے جیسے لکھا گیا اے زیٹس چلا رہا ہے بڑے بڑے اور بھی گریمر کے واہرین آئے انہوں نے بتایا سینٹینکس میں تنویم نہیں آتی دو زبر دو زیر دو پیشنی آتے نہیں آتے یہاں آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے اس مک لکھا ہی ایسے تھا جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گریمر کی ایک مستیک اگر ظاہری لحاظ سے مستیک ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ٹھیک آئیتیں ان کو کون چیج کر سکتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا آپ کی فوراکیں ہماری فوراکوں سے اللہ کیوں بجاہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر ایک حیثیت کیا ہے میسنجر آف گاڈ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا آپ کی فوراکیں ہماری فوراکوں سے اللہ کیوں بجاہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر ایک حیثیت کیا ہے میسنجر آف گاڈ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ناظرینی کرام تو آپ لوگوں نے سن لیا مفتی تاریخ مسعود کس طرح سے اس ویڈیو میں بکواس کر رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کی شان میں غستاکی کر رہے ہیں چن چیزوں کے بارے میں اس نے اس ویڈیو میں مختبو کی ہے ان چیزوں کے بارے میں تو مشتشریقین اور غیر مسلم نے بھی نہ کہا ہے یہ مزید کے ممبر پر بیٹھ کر مسخرہ پن والی باتیں کرتے ہیں حالانکہ جن چیزوں کا ذکر اس نے اس ویڈیو میں کیا ہے اس کا جواب ہمارے علمائے کرام مفتیانے کرام محدیثینے کرام مفصرینے کرام مفقرینے کرام نے اپنی اپنی کتابوں پر بہت پہلے ہی دے دیا ہے ان کے پاس تو مسخرہ پن والی بات کرنے سے پرست نہیں ان کو تو چھٹی نہیں ملتی ہے پیجا باتیں کرنے سے تو یہ کتابیں کیسے پڑھیں گے یہ خود کو جو ہے مسلمان کہہ رہا ہے خود کو کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے اور حضور تائداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سام میں گستاگی کر رہا ہے پرانی پاک میں غلطیاں نکالنے کے لئے چلا ہے جبکہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑے بڑے فسی اور بڑی لوگ جو ہے پائے جاتے تھے اس وقت پرانی پاک میں جو ہے کسی نے ایک بھی غلطی نکالنے نہیں پائی اور آج یہ بدبخت جو ہے پرانی پاک میں غلطیاں نکالنے کے لئے چلا ہے تو یہ جو ہے سوسل میڈیا پر پھڑا سا مسہور ہو گیا ہے ان کے سبسکرائبر زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ویڈیو بناتا ہے تو زیادہ ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو برقپن دکھانے کے لئے اور زیادہ سہرت کمانے کے لئے اس طرح کی جو ہے پکواز کر رہا ہے اس طرح کی بیجا باتیں کر رہا ہے اگر آپ ناظرین میں سے کوئی جو ہے اس سبسکرائبر زیادہ کی جو ہے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ انہیں انسبسکرائب کر دیں اور اسے یعنی اس کا کھل کر جو ہے بائیکارٹ کریں کیونکہ اس نے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاتی کی ہے قرآن پاک کے بارے میں جو ہے بیجا باتیں کی ہے تو ان کا کھل کر آپ لوگ جو ہے بائیکارٹ کریں اجازت چاہتا ہوں پھر ملے کے دوسرے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ